السلام علیکم پیارے بچوں ہمارا جو سبق سری نگر سے کرگل تک تھا وہ ختم ہوا آج ہم اس کے سوالوں کے جوابات کریں گے تو پہلا سوال یہاں پا جو پوچھا جا رہا ہے سری نگر سے کرگل تک کون کون سے قابل ذکر مقامات ہیں کہ جب انسان سری نگر سے کرگل کا سفر کرتا ہے اس کے درمیان میں کون کون سے مقامات ہیں وہ ہمیں لکھنے ہیں پیارے بچوں سری نگر سے کرگل تک جو قابل ذکر مقامات آتے ہیں وہ درجہ زیل ہیں گاندربل کنگن سونا مارگ بالتال مٹائن دراس اور خربو تو پیارے بچوں یہ مقامات آتے ہیں جب انسان سری نگر سے کرگل کا رخ کرتا ہے سفر کرتا ہے تو اس کی بیچ کے اندر یہ مقامات آتے ہیں یہ ہمارا اس کا جواب ہے اب دوسرا سوال جو یہ پوچھتا ہے کہ سونا مرگ کے بارے میں چند جملے لکھیں کہ سونا مرگ کیسی جگہ ہے اس کے بارے میں ہم نے کچھ جملے لکھنے ہیں سونا مرگ ایک سیاسی سیحتی مقام ہے یہ سر سبز و شاداب وادی انچے انچے پہاڑوں سے گری ہوئی ہے یہاں چھیل اور دیدار کے تناور درخت سونا مرگ کی خوبصورتی میں اضافہ کرتے ہیں سونا مرگ کشمری زبان کا الفاظ کا مرقب ہے جس کے معنی ہی سونے کی چراغہ سونا مرگ کے درمیان ایک صاف و شفاف ندی بیٹھتے ہیں تو پیارے بچوں یہ تھا سونا مرگ کے بارے میں جو ہم نے جملے لکھے ہیں ان کو آپ نے اپنے کعپی کے اندر لکھنا ہے اور ان کو یاد کرنے کی کوشش کرنی ہے اور تیسا سوال جو ہے پیارے بچوں کے دراز کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں چند جملوں میں بیان کیجئے کس کے بارے میں کہ دراز کے بارے میں لکھنا ہے دراز میں سردیوں کے موسم میں درجہ حرارت منفی پنتالیس ڈگری تک کم ہو جاتا ہے اتنی شدید سردی ہوتی ہے وہاں کہ وہاں کا جو درجہ حرارت ہوتا ہے وہ بالکل کم ہو جاتا ہے وہاں پر اتنی سردی ہے بارش کم ہونے کی باوجود یہ علاقہ سر سبز و شاداب ہے وہاں پر بارشیں کم ہوتی ہیں بارشیں کم ہونے کی وجہ سے وہاں کا جو علاقہ ہے وہ سر سبز و شاداب ہے خوبصورت ہے بالکل خریالہ ہے پیرے بچوں تو یہ تین سوالوں کے جواب لکھے ہیں ان کو آپ اپنی کافی کے اوپر لکھیں اور ان کو یاد کرنے کی کوشش کریں باقی و السلام